سمارٹی گولف کورس میں کتنا کام ہوا ہے آج کس ویڈیو میں ہوئے ایکسپلین کروں گا سمارٹی کے سر میں گولف کورس میں موجود ہوں اور انیشل جو سیمن ہولز ہیں ان کی کمپلیشن کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور ابھی جو فائنل کام ہوتا ہے جو ہوتا ہے پلانٹیشن کا یا لینڈسکیپنگ کا اس پر کام ہو رہا ہے جو گولف کورس کے اندر جو کہلیں گے گولف کے ٹریکس ہوتے ہیں جہاں سے آپ گولف کارٹس لے کے آسکتے ہیں اس ایریا میں پھر رہا ہوں اور میرے لیفٹ سائیڈ پر نظر آ رہا ہوگا یہ کچھ پلانٹیشن یہاں پہ ہوئی ہے ساتھ ساتھ ان کے جو لائٹ کے لیمپس ہیں پلس جو سپرنکلز ہیں ان کو انسٹال کیا گیا ہے اور اگر میں اسی گولف کارٹ کے جو رستہ بناوا ہے اس کو فالو کروں تو ڈیفرنٹ جو ہولز ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی مجھے ایزیکٹ نہیں پتا کہ کون سے ہولز ہیں اپر ٹوٹل یہ ایٹین ہولز پی جیس ٹرینڈ گولف کورس ہے رائٹ ناؤ اس میں سیون ہولز ہیں وہ اپریشنل اپریشنل نہیں ہوئے ان کی فینشنگ کام جو فائنل سٹیج پر آ گیا اب لیٹس سی یہ جو ٹوٹل کام ہے کتنے عرصے مکمل ہوتا ہے یہ گولف کورس کی بس آپ ایلیویشن چیک کریں یہ اوورال جو ڈیزائن ہے یہ ساری نیجرل ایلیویشن ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں کہ سیسایٹی کو جس طرح یہ ٹرین ملی ہے اسی ٹرین کو انہوں نے پروپرلی لینڈسکیپنگ کے ساتھ ڈیویلپ کیا ہے یہ میرے رائٹ سیڈ کا کوئی نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی پیاری یہاں پلانٹیشن کی جارہی ہے اور یہاں سے جو آپ کو ویو بنتا ہے اوورسیز پرائیم سیکٹر ایف اور سیکٹر ایچ کا وہ ویو دیکھیں سامنے میں زوم کریں دکھاتا ہوں تو یہ سارا کا سارا سیکٹر ایچ اور سیکٹر ایف کا ویو ہے یہاں سے رائٹ سیڈ میں ایک اچھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ میرے پاس میں ٹرائے کروں ویڈیو ڈھونڈ کی نا میں شیئر کر دوں ایک ویڈیو تھی جس میں نے یہ جو فاؤنٹین کی سپرینکلنگ ہے جو یہ لینڈسکیپنگ کے ساتھ ہوتی ہے وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے اس کا اتنا خوبصورت ویو ہے امیجن کریں جب ایٹین ہول پی جی سٹینڈرڈ کالف کورس پورا ریڈی ہوگا مکمل ہوگا اس وقت یہاں پہ ویو کس طرح جتا ہوگا رائٹ ناو دوزار سی بات ہے کہ سوسائیٹی ابھی اپنی جو اوورال ڈیویلپمنٹ ہے یہ اوورال لینڈسکیپنگ اس کو مکمل کر رہی ہے بٹ ونس ایٹ اس کلیرڈ یہ سارا جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ اسلامباد پرنڈی کے اب اکستان کے ڈومین میں شاید سب سے شاندار گالف کورس ہو جس کی وجہ بہتی سیمپل سی ہے اسلامباد پرنڈی کے اندر جو ہیں گالف کورسز وہ اتنے بڑے سکیل پر ہی بنائے گئے یہ جو گالف کورس ہے راؤنڈ ساڑھے چھہزار کنال سکیل پر ہے تو وہ پی جی ای سٹینڈرڈ کے لحاظ سے بہت ہی آؤٹ کلاسک ہے نمبر ون نمبر ٹوز کو جو ڈیزائنرز ہیں وہ وہی ڈیزائنر ہے جس دنیا میں سب سے فیمس جو گالف کورسز ہیں ان کو ڈیزائن کیا ہوئے جس کا نام ہے پیٹر ہیرڈائن جنہوں نے پی جی ای سٹینڈرڈ گالف کورسز کو ڈیزائن کیا ہوئے پاکستان میں سائن کیا ہے یہ گھاس کے آپ سیمپلنگ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت طریقے سے میں زوم کریں دکھاتا ہوں شاید یہ کیمرہ اس کے ساتھ جسٹیفیکشن نہیں کر رہا یا جسٹیفائی نہیں کر پا رہا کیمرے کا لینز کہ جتنی خوبصورت یہ گرام پرانٹیشن کی گئی ہے میں بھی آگا کے جو دکھاتا ہوں کہ اس میں ابھی ہم کچھ یہاں پر وارٹر بارڈز بھی تیار کی جا رہی ہیں جس میں یہ آپ کو ایک وارٹر بارڈی نظرے آ رہی ہوگی دور اس کے ساتھ ساتھ میں آگے آپ کو مزید دکھاتا ہوں اب یہ گرام کی دوسری سیمپلنگ دیکھیں آپ گولف کورس میں کچھ بھی نہ کریں گولف نہ بھی کھیلیں بس واک کرنا یہاں پہ آجیں تو آپ کے میرے حال میں سب سے وہ شاندار اوک تو ریمیمبر ہوگی کیونکہ اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ اتنی خوبصورت الیویشن میں نے تو اٹلیس پاکستان میں نہیں دیکھی جب یہ مکمل ہوگا تو آئی ڈونٹ نو بزنے کیا ہوگا یہ مارگلکلک لینڈسکیپنگ جو اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ �uez ایھ چھوٹے مڈی empreokن سال سے چھا رہا ہے ان تر سال ہوں اور وارٹروروڈی��ڈی ہی ہے میں آپ کو پاس دکھاتا ہوں یہ رائٹ ساڑے پلانٹیشن دیکھیں ساری اب یہ وارٹر بارڈی دیکھیں یہ گولف کورس کے اندر آرٹیفیشل وارٹر بارڈی کریئے کی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت وارٹر بارڈی ہے اس طرح بھی دو ہولزن کو تیار کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے یہ جو نیچرل بیچ میں ماؤنٹینز ہیں ان کو اسی طرح رکھا جائے گا ایڈونڈو کہ یہ ایگزیکٹ فینشنگ کیسے نکالتے ہیں یہ کیسی فینشنگ ہوتی ہے ایڈلیس گولف کورس کا جو روٹ ہے وہ تو خوبصورت بنائے ہوئے ایک رستہ اس طرف جاتا ہے اوپر کی طرف یہاں سے آگے کچھ ہولز دھول آتے ہیں سامنے اس طرف آ جائیں یہ وارٹر بارڈی دیکھیں یہ وارٹر بارڈ رہی ہے جو سسائٹی نے ایٹس سیلف تیار کی ہوئے اگر آپ کپٹل سمارٹ ٹی ہیں لہور سمارٹ ٹی میں موکنگ کھولز کچھ معلومات چاہیے ہو دیکھ رہے ہو رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسائٹ وزٹ کرنا مد پھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چیلے گئے تو پیس تو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد پھولیں رضوان چیمہ کو دیجے چاہت اگلی ویڈے تک لیے خدا وافید